دوستو ہر کوئی رات و رات امیر بننے کے خواب دیکھتا ہے تو دوستو اسی وجہ سے یہ صرف ایک خواب ہی رہ جاتا ہے اور اگر دوستو اس کا یہ مقصد ہو کہ اسے عرب پتیاں کروڑ پتی بننا ہے تو اسی چکر میں اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے تو اسی وجہ سے ہی وہ شاید کسی مقصد کو پہنچ سکے اور دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسے ہی لکی ایس پیٹسن سے ملواتے ہیں جو رات و رات امیر بننے اور نہ انہوں نے کوئی محنت کی اور نہ انہوں نے کوئی ٹائمز آیاں کیا لیکن ان لکی ایس پیٹسن کا نام کروڑ پتی اور عرب پتی میں شامل کیا جا سکتا ہے اور آپ یہ ویڈیو دیکھ کر چونک جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے کیا قسمت پائی کہ کاش ایسا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہو جس سے ہم بھی کروڑ پتی یا عرب پتی بن جائیں چلیں دوستو اسی کے ساتھ آج ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رائیڈین فو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایک دن یہ شخص اسی میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے زمین میں سرچ کر رہا تھا کہ اچانک سے اس کے میٹل ڈیٹیکٹر کا سگنل بہت تیز ہو گیا اس نے فوری طور پر اس جگہ کی کھدائی کرنا شروع کر دی اور اسے ایک ایسی چیز دیکھی کہ جسے دیکھ کر یہ حیران اور پریشان ہے دوستو اسے اس خدائی کی جگہ سے ایک بہت بڑا سونے کا ٹکڑا ملا جسے دیکھ کر یہ حیران ہو گیا اور اس نے جب اس کو بیچنے کے بارے میں سوچا تو آپ کو سوچ کر حیران کی ہوگی کہ اس کی قیمت دو لاکھ پچاس ہزار ڈالر تھی جو کہ پاکستانی تین کروڑ نوے لاکھ روپے بنتے ہیں اور دوستو یہ سونے کا پتھر تقریباً پانچ کلو وزنی تھا اور دوستو بڑوں نے کیا خوب کہا ہے کہ جو قسمت میں ہوتا ہے وہ مل کے ہی رہتا ہے دوستو نمبر فور پہ ہماری لسپ میں ایک ایسا بیگ آتا ہے جو کہ مٹی سے بھرا ہوا لیکن یہ اس کو خریدنے کے بعد گھر چلی گئی دوستو بعد میں اس عورت نے یہ مٹی کا سیمپل ناسا کو بھیجا اور اس مٹی پر سرچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ وہی مٹی ہے جو چان سے لائی گئی تھی جو کہ نیل آمسٹرن چان سے لے کر آئے تھے اور دوستو جب وہ مٹی کا بیگ ناسا نے نینسی کو دینے سے انکار کر دیا تو یہ معاملہ کوٹ میں چلا گیا دوستو کوٹ نے نینسی کے حق میں فیصلہ کر دیا لیکن دوستو بعد میں نینسی نے اسی مٹی کے بیگ کو ایک اوکشن میں لے جا کر اس کی بولی لگوائی تو اس کی بولی اٹھارہ لاکھ ڈالر لگی جو کہ دوستو پاکستانی اٹھائیس کروڑ پر بنتے ہیں دوستو اسی طرح یہ عورت رات و رات امیر بن گئی نمبر تھری دوستو کیا آپ نے کبھی ویل کی الٹی کے بارے میں سنا ہے تو کیا دوستو کیا آپ نے کبھی ایسا بھی سنا ہے کہ کسی الٹی نے انسان کو کروڑ پتی یا لگ پتی بنا دیا ہو تو دوستو آج ہم آپ کو ویل کی الٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک بندے کو ایک ویل کی الٹی ملی دوستو دراصل ویل کی الٹی کا ایک امپورٹٹ پر فیوم بنانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو جسے ایمبر کرس بھی کہتے ہیں دوستو اس مچھوارے کی زندگی ایسے بدل گئی کہ اس الٹی کی قیمت پچیس لاکھ ڈالر بری یعنی پاکستانی اٹھتیس کروڑ روپے نمبر ٹو دوستو بات کرتے ہیں ایک مائنر یعنی کارگن کی اس بندے کا نام بوبی تھا جو کہ پہاڑوں کو تراش کر مختلف منرز کو ڈسکور کیا کرتا دوستو اس بندے نے یہاں پر چالیس سال تک سرویس دی اور دوستو جب اس بندے کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آیا تو یہ اپنے ساتھ کچھ چھوٹے بڑے پتھر لے آیا تازہ کر رہا تھا اور اچانک سے اس کی نظر ایک نیلے پتھر پر پڑی تو دوستو وہ اس پتھر کو گوٹ سے دیکھنے لگا اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے پہچان گیا یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے اور جب اس نے اس پتھر کے بارے میں گوگل میں سرچ کیا تو اسے پتا چلا کہ یہ ایک اپن نامی پتھر ہے جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور دوستو اس نے اس پتھر کو ایک اوکشن میں لے جا کر اس کی بولی لگوائی تو دوستو آپ سن کے حران رہ جائیں گے کہ اس پتھر کی قیمت تیس لاکھ ڈالر تک لگائی گئی جو کہ پاکستانی چھالیس کروڑ روپے بنتے ہیں اور دوستو اس طرح یہ شخص رات و رات امیر ہو گیا جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک اممولی سا پتھر اس کی زندگی ہی بدل دے گا اور اگر دوستو آپ کے ہاتھ میں اسی طرح کا کوئی پتھر لگے تو کیا آپ اسے عام پتھر جان کر پھینک دیں گے ہمیں کمنٹ سیشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہماری لیس پہ نمبر ون پہ آتا ہے دوستو ایک کسان دوستو انیس سو نوے میں انگلینڈ کا ایک پیٹر وارٹلنگ نامی کسان یہ کسان کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اپنا تھوڑا کہیں گم کر بیٹھا اور دوستو کافی ڈونڈنے کے بعد جب اسے اپنا تھوڑا نہیں ملا تو یہ ایک میٹل ڈیٹیکٹر لے آیا دوستو اس نے اس میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے اس تھوڑے کو ڈونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن بہت زیادہ ڈونڈنے کے بعد بھی وہ تھوڑا اسے نہیں ملا اور دوستو جب یہ اس میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے اس تھوڑے کو ڈونڈ رہا تھا تو اچانک سے اس کے میٹل ڈیٹیکٹر کے سگنل بہت زیادہ تیز ہو گئے اور دوستو اس کے سگنل تیز ہونے کے بعد جب اس بندے نے اس جگہ کی خدائی کرنا شروع کی اور دوستو اس کو وہاں پہ ایک بہت بڑا خزانہ ملا جس میں تین سو سال پرانے سونے کے سکے اور کچھ سونا اور رومن کے وقت کے کچھ برتن بھی ملے اور رومن کے وقت کے چوتھی پانچویں صدی کے نیا برتن بھی ملے اور دوستو وہاں کی گورمین نے یہ سارے کا سارا خزانہ اس کسان سے خرید کر ایک میوزیم میں رکھوا دیا اور اس کو پاکستانی تین سو چالیس کروڑ روپے دیے گئے جس کی وجہ سے یہ شخص رات و رات امیر ہو گیا اور اس تھوڑے کو بھی اس میوزیم میں رکھ دیا گیا جس کی وجہ سے یہ خزانہ ملا تھا دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو بروقت مل سکے دوستو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا